ابھی نام لیا تھا دو ہزار دس میں ستائیس یعنی ایک سال ہو گیا لگ بگ اس کو ستائیس چھے دو ہزار دس میں نام لیا تھا اس نے اس نے ایک پتر لکھ کے دیا ہے اور یہ سن بھی آپ کو اپنا بتاوگا آپ بھی تھی یہ ست کرمان لینا آپ اس پرماتمہ کے دربار میں یہ سکتوں آپ کو فری اوپ کوشٹ ملیں گے یہ تا رنگے میں ملیں گے لیکن ملیں گے ان کو جو درد ہو کے پورے نیموں کو نمبھاتا ہوا وگوان کی بھکتی کرے گا پھر دیکھنا اس نے کیا بتا ہے میں ترلوک داس بیرہ گی گاؤں ڈیمر کھیڑا جلہ کٹنی مدھے پردیس کا نواسی ہوں میں نے دنانک ستائیس چھے دو ہزار دس کو نام دان لیا تھا جب میں نے نام لیا تھا تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ نام دان نہیں بلکہ امرت لے رہا ہوں میں ترلوک داس بیرہ گی گاؤں ڈیمر کھیڑا جلہ کٹنی مدھے پردیس کا نواسی ہوں میں نے دنانک ستائیس چھے دو ہزار دس کو نام دان لیا تھا جب میں نے نام لیا تھا تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ نام دان نہیں بلکہ امرت لے رہا ہوں میری بات آپ کو اتیس و یکت لگے گی لیکن قسم مجھے گردیو کی چرنوں کی اس میں میں نے جو بھی انبہو کیا ہے یا جو بھی پرمان میرے سامنے میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی جو مجھے لاب ملا ہے اس کی کہتا ہے میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی میرے ساتھ ایسا تمتکار ہوگا نام دان لینے کے چھے ماہ تک میں گروہ جی کی بتائی ہر ودھی کا پالن کرتا رہا اچانک چھے ماہ کے بعد میرا ایک ورس کا پتر بیمار ہو گیا جس کا زنم پانچ پتریوں کے بعد ہوا ہے میں اپنے پتر کا علاج لگاتار ایک ماہ تک ایم بی بی ایس ڈاکٹروں سے کرواتا رہا مگر ایک ماہ تک بالک ٹھیک نہیں ہوا اچانک میرا بالک ایک دن صبح نو بجے سے آنکھیں بند کر لیا مطلب بے ہونس ہو گیا میں اسے لے کر عمریا پان بھاگا وہاں سبھی ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے بنا کر دیا یہ عمریا پان کوئی تحصیل دوگی میں اسے لے کر شہورا گیا سبھی جگہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے مگر پتر کی حالت دے کر سبھی نے علاج کرنے سے منا کر دیا مانو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پتر کی مرتو ہو چکی ہے پتر کی عمر صرف ایک ورسی تھی ہمت بہند کر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اسے آکسیزن مل جائے تو سائد کچھ ہو چکتا ہے میں نے تتکال ایک فور ویلر کرائے پر کیا اور جب بلپور کے لئے بھاگا جو کی میرے گاؤں سے لگ بگ سو کلومیٹر دور ہے تو وہاں گیا کہتی وہاں جا کر پھر ڈاکٹر نے بتایا میں نے سوئی بھی لگا کر دیکھ لی اس کے ٹرس مسے بھی نہیں ہو رہا سوئی لگا لگا کر دیکھیں کہنے گئے تو ختم ہو چکا ہے میں نے کہا بھرتی کرو اور بھرتی کر کے علاج شروع کرو باقی سب پر ماتما پر چھوڑ دو ڈاکٹر نے کہا اگر یہ سے چھ گھنٹے میں ہو سا گیا تو سائد بچ جائے گا تو نہیں تو مشکل ہے صبح نو بجے سے راتری کے نو بجے یعنی بارہ گھنٹے ہو گئے تھے پر انتوبالکہ اس میں نہیں آیا تھا لڑکے کی ماں نے وہ میں نے رونا شروع کر دیا پھر مجھے اچانک پرماتما کی اس گیان گنگا اور بکتی سوداگر کو سندیس میں لکھے ہوئے چمتکاروں کی یاد آئی پر بھو سے پرارتھنا کی رونے لگیا یاد کیا تو اسی سے میرا بچہ ڈاکٹر آیا اور اس نے پھر ایک انجیکشن لگایا انجیکشن لگاتی ہی بالک رونے لگ گیا جیسے خود وہ انجیکشن گرو جی نے لگایا ہو پورے حال میں خوشی کی لہر دوڑ گی ڈاکٹر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اب تمہارا بالک ہوس میں آ گیا ہے ایسے مرض والے بالک بہت کم ہوس میں آتے ہیں میں ہسپیٹل میں گرو جی کے چڑھنوں کی بندنا کی اور دھنیواد دیتے ہوئے روپڑا ڈاکٹر نے کہا کہ اسے لگاتار آٹھ دن علاج کی او سکتا ہے چوبیس گھنٹے کا پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر سے کہ ہمیں چھوٹی دے دو یہ ڈاکٹروں کے بس کا بات نہیں ہے پر ماتما نے میرے بچے کا جیون دیا ہے وہ چھوٹی لے کر آ گیا اور میرا بیٹا کتی سوست ہے بولو ستگر دے آگے کی باتا تھا بھگت چھوٹی بھگت چھوٹی بھولیوں کے جو بھی پربو کے چمتکار میرے ساتھ ہوئے ہیں میں نے کلپنا بھی نہیں کیجی اس ٹائپ کا چمتکار پرماتن کے پاس ہی ہو سکتا ہے میرے پتر کی اولاسا گھولیتے ہوئے پانچ پتروں پجل ہوئے ایک ورس کا ہوتے ہی اس کا سواشتہ ایسا بگڑا کہ اس کا مرد جس کو ڈاکٹر لوگ مستق جو ربول دیتی ہیں وہ مستق میں بخار جاتا ہے تو بچہ کون چلا جاتا ہے ٹھیک اسی پرگاہ تو میرے بچے کے ساتھ ہوا اور جو دہاتوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں میں اسے جملپور بھارت ہسپٹیل ریسرس سینٹر جو ہے وہاں لے گیا جہاں بھی بامبے اور ڈلی کے ڈاکٹر ہیں جسے کیس لینے سے منہ دیئے انہیں کہ اس کو اگر بھرتی کریں گے تو بہت بڑا جکس ہے ہو سکتا ہی نہ بچے اس لیے بہت سوش سمجھ گئے لیکن میں نے پرماعتما پر بسوا سکتے ہو کہا کہ آپ میرے پتر کو بھرتی کرو باقی سب پرماعتما پر چھوڑ دو جب راتری کے صبح نو سے راتری کی تس بن چکے چھو بچہ ہوس بنیا آ رہا تھا تو مجھے بھکتی سودا کر سندیس اور گھان گنگا پر لکھے چمت کارا پر میرا اچانت دھیان گیا اور میں ساشتان پرنام پر کسی ہسپٹل میں گرو دیو کو دھیان کرنے سن کیا راتری میں بارہ بجے کے آس پاس جب ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو اس نے پوچھا بتاؤں بیٹا کتھر کی حالت کیا ہے میں نے کہا جس ٹیپ سے میں صبح لے کے آدھا اسی ٹیپ سے پڑن پڑا میں بھی ڈلائے نہ رو رہا نہ کچھ سی ڈاکٹر نے ایک سوئی مگائی اور بولا کہ ایک انجیکشن جو بارہ بجے رات میں لگتا اس کو یہاں بجان پر لگایا ڈاکٹر نے اور وہ انجیکشن لگاتے کہ بچہ رو نہیں لگا وہ سوئی سے رویا وہ سوئی لگتے ہی رویا بچہ ڈاکٹر پرماتمہ کی در دیکھ کے میں پروفیلے چھوڑا ہوں اور جو میں صبح دکھ میں رو رہا تھا وہ آنسو میرے خوشی میں بدل گئی اور میں نے گرودیوں کا بہت بہت دھنوات کیا ڈاکٹر نے صبح میرے سے بولا بھی کہ اب اس کو آڑ ہن بھرتی رکھو میں نے کہا ہمیں چھتکی دیجئے پرماتمہ نرزہ پرستی ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس نے بولا کہ گھر لے جاوے تو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے آج میرے کو بانک کو بھرلا اچھے مان ہو گئے بانک کو بخار بھی نہیں آ رہا اور وہ ڈیڑھ ساں کا بانک سمست گروہ جی کی تصمیر میں پانسو روک بنوائی ہے بڑی جو اپنے پوجا کمرے میں رکھی ہے اس کو وہ سویم پرون جا کے اور بندگی میں جاتا ہے میں پندرہ سال سے اسکول میں چپراسی کی کارکام کر رہا تھا سنبھاک سے اچانک یہاں سے مطلب گروہ جی کا عدیس ہے کسی کو تماپو لاکے بھی دینا کسی کو گھٹکا لاکے بھی دینا یہ پاپ لگتا ہے میرے کو بہت مجبوری ہو رہی تھی جب میرے سے لوگ آٹھا مارتے تھے کہ جب پان لے کے آؤ جب تماپو لے کے آؤ تو میں منہ کرتا تھا سام لوگ تھے لیکن منہ کرتا تھا اور پتا تھا گروہ جی کا عدیس میں یہ نہیں کہا کہا ہوگا گروہ جی نے ایسی رجل بکس تھی کہ اچانک میرا پرموشن ہو گیا اور میں چپراسی سے بابو ہو گیا دیو کی جائے ابھی ایک جنوری کو میں ملجی مہاراج کی جائے ابھی ایک جنوری دو ہیارہ گیارہ کو میرا پرموشن ہوا اور میں چپراسی سے تھاٹھ سکینڈری مرواری میں کلک ہو گیا اب مجھے نہ تماپو لائکے دینا پڑ رہی اور نہ پان اور میں جو جوانے کو خرزی رکھتا رہا کی آج خرز پھرزیاں بیٹھتا ہوں اور گروہ جی کو دھنواد دیتا ہوں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس ایوے کرنے کے بعد بھٹک رہا تھا یا ہوا نہ گریب آدمی اسے بی ایڈ نہیں کروا پا رہا تھا لیکن یہاں سے نام لینے کے بعد میں اس کو بی ایڈ کے پریچھت لبائی بی ایڈ میں تیتیس انکھ پانا جو بہت ضروری ہوتا ہے تب ایڈیویسن ملتا ہے کالیج میں لیکن اس میرے چھوٹے بھائی کو صرف انتیس انکھ ملی ہیں اس بار بورڈ میں اٹھائیس انکھ مالوں کو اٹھایا جس کار سے میرے بھائی کو بی ایڈ میں سیلیکسن ملا اور آج وہ جبلکور کالیج میں بی ایڈ کر رہا ہے اللہ صدقور دیو کی جائے بندی چھوٹ صدقور رامپال جی مہاراج کی جائے میری سائی کا خریدنی کی اوقات نہیں تھی جب میں نے نام دے لینے آیا تھا پربو کی ایسی کرپا ہوئی ابھی چھے مہنا پہلے میں نے پشکون ہلا کی ہیڈو ہونڈا خریدی نہیں جس میں گرو جی کا نام نے خواہ میں اوپر اور اس میں گرو کرپا بھی اروائی گئی آج یہ جو میں سوکھ اور سانتی دیکھ رہا ہوں جو میری عجد بڑی یہ صدقور جی کی کرپاسی دی ہے اللہ صدقور دیو کی جائے ہو صدقور دیو کی جائے ہو اچھا بیٹا شہابہ جا بیٹا شہابہ اپنے آتما ہو آپ کے سمکس اس پیاری آتما نے اپنا آپ دیکھو ایک سال نام لیے ہوا ہے سچی لگن سے اس نے آدھکاریوں سے بھی سنگرس کیا کہ میں اپنا نیم بھنگ نہیں کروں گا پریسانیا بھی اٹھائی پرماتما نے کہا بیٹا تیرا جندھٹی مٹا جیتا ہوں کلرک بنا دیا اور ابھی اس نے بتایا کہ پہلے میرا لڑکا بے ہوس تھا ڈاکٹر نوک شیزن بھی دے لی سارا کچھ کر لیا ڈاکٹر نے کہا چھے گھنٹے میں اگر جو ہوس میں آ گیا تو جیوے کا نا جیوے نہیں بارہ گھنٹے ہو گئے اور ہوس میں نہیں آیا ڈاکٹر نے پہلے سوئیاں مار مار کے دیکھی تھی ڈس سے مس نہیں ہوئے تھا رات کے بارہ بجے جب ڈاکٹر نے سوئی لائیے تھی انجیکشن کے اس آلاندیں ایکشن کر دے گا وہ یہ گھنٹے پاس اثر دکھایا کر رہا ہے سوئی انجیکشن نہیں وہ چوبنے سے ہی بچہ روپڑے ایکتم اور بچانا تو مالک نے تھا اور وہ ڈاکٹر کے آٹھ دن رکھوئے انہوں نے چھوڑی بس کا تھائے نہیں ہو تمہارے اس ایکشن پیریٹ سے آگے جا چکا تھا ہمارے کبیر بھگوان نے جیوید کیا ہے اور آج وہ بچہ سوچتے چھ مینے ہوگی بولو ستگردے سمرت کا سرناگ ہو رنگ ہو ری ہو کدے نہ ہو اے کاج رام رنگ ہو ری ہو سو چل چیدر میں کروں اپنے جن کے کاجے ارنکس پو جو مار جو میں نرسنگ دھر لوں ساج ستگرد جو چاو ہے سو کر ہی چود ہے کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم تراس نیوار ہے اور چترگوپت کے کاغج پاڑ ہے بولو ستگردے اس کے بچے کی آئیوں نہیں تھی پرماتمان چترگوپت کے کاغج پاڑ دی آگے عمر بڑا دی وہ کبیر is god بولو ستگردے کی جے ہو پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار سبھی آتماؤں کے ایک ماتر جنک سب کے ہی تیسی یہ وہ پرمیشور ہیں جو بنارس میں کاسی میں بھارتورس کی پویتر درتی پہ ہے کاسی سہر میں بنے ایک لہر تارا نام اقتلاب پر سیسو روپ دھارن کر کے ویرازمان ہوئے تھے اور اس دن نیرو نیمہ نام کے ایک جلہہ دمپتی پرماتمہ کو اپنے گھر اٹھا لے گئے تھی وہ نی سنتان تھی وہ پرماتمہ پرتیک یوگ میں آتے ہیں یہاں کال کے دوارہ اتنا اگیان پھیلا دیا گیا ہوتا ہے یہ بھولی آتمائیں پاپوں کو ادھیک گرہن کر کے گھنے پاپ اکٹھے کر کے اور پھر گھر دکھ اٹھا رہی ہوتی ہیں تب وہ پرماتمہ یہاں آتے ہیں اپنی سمرتتہ سے اپنی پیاری آتماؤں کو سکھ دیتے ہیں ان کو یتھارت گیان دیتے ہیں اپنے نج ستھان کا گیان کراتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو یہ تو ایک جیل ہے